بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک چینل فردوز نیو ویلکم ٹو بائی چینل اور آج ہے جی اید الفطر کا دین میری طرف سے آپ سب کو سب مسلمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اید مبارک اور اید کی خوشی ان کو زیادہ ہوگی جو نروزیں پورے رکھیں ہیں تو الحمدللہ سے آج اید ہیں اور شکر الحمدللہ اگین اگین اید مبارک تو ابھی ابھی اٹھو میں دیکھیں یہ مسجد میں جو ہے وہ اعلان ابھی شروع ہوگئے ہیں شاید آپ کو آواز کلیر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو بہت ایسا ہے کہ ابھی رات محافظ ہوتے ہیں اور مشبول گاتے ہیں جو اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں کیونکہ یار اید والے دن میں ایک بڑے پہلنا مشبول گانا اور مٹھی چیز کھا کے مسجد کو جانا یہ سنت ہے اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بٹ آپ کو میں بتاتا چلو چار سال کے بعد میں یہاں اپنے گھر میں پاکستان میں عید کر رہا ہوں تو یہ اس کی اپنی ایک خوشی ہے اپنا ایک چار میں اور آج سارا دن شیئر کریں گے آپ کے ساتھ میں یہاں پہ عید کیسے دوزارتا ہوں تو آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا اور ویڈیو کو ضرور چلیں جی باموس لیٹس گو آپ کو یہ درخت نظر آئیں گے تو کتنی گریمی لش پش گریم آپ اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سائیڈ پہ یہ ہے فش وارمز وہاں پہ بہت زیادہ فش وارمز ہے اور اوپر دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ باتل بنے ہوئے ہیں اور سائیڈ پہ ایک ہے وہ بنی ہوئی ہے لائن بھی اس کو کیا کہتے ہیں یار سپر سونک جہاز کی لائن ہے اور اس سائیڈ پہ ہے جی ہمارے گاؤں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں 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 کتنی پیاری مسجد ہیں بنار ہے مسجد کا لوگوں نے کتشموطر بھی رکھے ہوئے ابھی ناتے شروع ہو رہی ہیں تو چلیں ہی چلتے ہیں ناتے دوتے ہیں اس کے بعد مسجد چلتے ہیں لائن جی ابھی میں تیار ہو چکا ہوں بلکل اور ابھی جا رہے ہیں جی ہم مسجد کی طرف یہاں سے مسجد بلکل پاس ہی ہے اتنی دور نہیں ہے قریبا دو منٹ کی واقع ہے اور مسجد میں عید پڑھتے ہیں اید کا تو نہیں ہے ہمارا ہی درگاہ میں ہے تو آج مسجد بھی دکھائیں گے اور لوگ عید پڑھتے ہیں یہاں پہ جو اس مسجد میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو لیٹس گو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نہ رستے چینج کر کے آنے مطلب اس رستے سے آپ جائے اس رستے سے آپ نے نہیں آنا دوسرے رستے سے آپ آنے مطلب اس کے آنے موسیقی 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 وہاں سے چیزیں بغیرہ خریب ہیں ہم تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہا ہے تو وہاں چلتے ہیں اور ادھر جا کے کچھ عید کے لیے شاپنگ بغیرہ گوشت بغیرہ یا اس طرح کی کوئی کانے پینے کی چیزیں خریبتے ہیں لیٹس گو کیونکہ میرا باؤ جو ہے نا اس کے چاروں سائٹ پہ آپ کو نظر آجیں گے یہ فیش فارم یہ نیف سکتے ہیں یہ جی فیش فارم یعنی کہ مچھلی فارم تو یہاں پہ کافی زیادہ فیش پروڈکشن ہوتی ہے جتنی بھی پاکستان کے اندر فیش آتی ہے نا کراچی یا سن کے علاوہ پورے پنجاب کے اندر جو فیش آتی ہے وہ کس علاقے سے آتی ہے منڈی باؤدین افضاباد گجرہ والا اس علاقے سے فیش لے کے جاتے ہیں بڑی بڑی منڈیوں میں اور وہاں جا کے جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں تو اگر کسی نے فیش پروڈکشن کا کام کرنا ہو تو اس علاقے میں آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زمین سوڑی سیمزد ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ فیش پروڈکشن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پانی چاہیے پانی تب ہی آئے گا جب زمین جو ہے اس کے اندر سیپیج کام ہوگی اور پانی ٹھہرے گا دیکھ سکتے ہیں میلی دونوں سائٹ پہ فیش فارمز ہیں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ تو یہ جو نیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ نیر ہے جی لنک کے نا ہے اور جیلم سے چناب کی طرف لنک ہے ادر ہے اس سائٹ پہ چناب چناب ریور جیلم تو یہ جیلم سے آتی ہے نکلتی ہے اور یہ گرتی ہے جیناب چلو جی ڈو شوز پہی تو باوہ راشے بھائی تو دیکھیں جی ابھی بھائی ہم نے گوشت لے لیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر شاپ پہ جائیں گے ادھر سے بوتلیں لیں گے چلو بھائی جی ابھی ہم نے یہ بھی لے رہی ہے کارٹن بوتلوں کا بھی مٹر پاک سارے مٹر ہو جانے ایک گاجر اور پچھری بار ایک پھائیے سونی بڑی گاجر نہیں نہیں یہ بھائی جی شملہ پاو نہ اس کو یہ در تانگ دو جہاں بھی ساملہ مجھے جی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو نیہرہ کسی وجہ سے ہی ہمارے جو آس پاس کے علاقے ہیں سون میں فیشریز کا کام فیشریز کا دارو پاک بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ پانی ہے پانی بجا سے جب سیم زیادہ علاقے ہیں تو سیم زیادہ علاقے میں فارم اگر فارم میں پانی دالیں تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے وہ نیچے نہیں سیپتہ نہیں ہے یہ نیچے پھر رستہ نہیں ہے مطلب مزمین اس کی پانی کو کھنچتے نہیں اسی وجہ سے یہاں پہ پانی آپ کو بہت زیادہ بھیلیں گے اور ابھی ہم نے یہ ساری شابنگ مکارہ سار لیے ہیں جا رہے ہیں جی باپس ہم نے گھر کی طرف یہ ہمارے گھر تر روڈ ہے گلیے ہیں کوٹی پٹی پٹی ہے لیکن یہ جو پاکستان کی بھائی بنا یہ الگ ہی بھائی ہے دنیا کی ساری کنٹریز آپ گھن پھر لیں سب کچھ دیکھ لیں دنیا دیکھ لیں لیکن جو اپنے گھر کا مض ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بید گزارنے کا مض ہے وہ وہ کہیں نہیں ملے رہا جیسے فرینڈز اسی کتھاتھی ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ اور آج اید کا دن بھی ڈ ہو چکا ہے تقریبا تقریبا ہم نے کھانا چاہنا کھا لیے اور آپ کے لئے سب کے لئے ایک بریکنگ نیوز ہے وہ کیا ہے کہ الحمدللہ سے ابھی میں میریڈ لائف گزارا ہوں اور میری شادی ہو چکی ہے تو اس کا بھی اللہ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان گزر گیا تھا اسی وجہ سے میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا ابھی اس ویڈیو کے بعد یا ایک دو اور ویڈیو کے بعد میں جب بھی ایڈٹ کرتا ہوں تو وہ اللہ بھی حمدلل شاہی اللہ کے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا تو آپ سب نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنے ہمیشہ کی طرح جیسے آپ پہلے رکھتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کا احسان ہوگا مجھ پہ اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون کون جو ہے وہ آج اپنے ننیال میں گیا ہے اور کس نے کتنی ایڈی لیا ہے مجھے تو آج کسی نے ایڈی نہیں دی وہ کہتے ہیں جو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا پہلے جب میں آیا تھا یہاں چار سال پہلے تو لوگ مجھے ایڈی دیا کرتے تھے آپ کہتے ہیں خود ہمیں دو ایڈی یہ پتہ نہیں چلا زندگی کا سفر کیسے آؤں سے آؤں ہو گیا تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ اور جو عید کے سیکنڈے تھرڈے بلاگ ہے وہ بھی اس چینل پہ کاریا پر سو اپلوڈ کا دی جائے گے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور یہ دیکھیں کتنا ہی بہترین قسم کا موسم بنا ہوا ہے یار کمال یہ ہے میرا پیارا پاکستان بائی بائی ٹا 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 ٹا